دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں بھوت پریت اور آدمائیں ہوتی ہیں یا نہیں یہ سوال صدیوں سے انسانوں کے بیچ چرچہ کا ایک وشے رہا ہے یہاں تک کہ ویڈیان بھی اس رہش سے کو سلجھا نہیں پایا ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آدمائیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی زیادہ تر آدمائیں اپنا ٹھکانہ کسی سونسان جگہ جیسے کہ پرانا کھندر یا پھر کسی قبرستان کو بناتی ہیں جہاں کبھی ان کی موت ہوئی ہو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہانگ کانگ شہر میں موجود ایک ایسے گھر سے روبرو کروائیں گے جو ستانیے لوگوں کے بیچ بہشت بن چکا ہے مانا جاتا ہے کہ اس گھر میں آنے والا کوئی بھی شخص زندہ واپس نہیں لوٹتا یا پھر کسی نہ کسی کارن آدمہ ہتیا کر لیتا ہے چائنہ کے ہانگ کانگ میں ستھت نامکو نام کی اس بلڈنگ کا نرمان سال انیس سو اکیس میں ایک بڑے بزنسمن توچن مین نے کیا تھا قریب بیس سالوں تک وہ اور اس کا پریوار شانتی سے اس گھر میں رہ رہے تھے اس کا کاروبار بھی اچھا خاصہ چل رہا تھا لیکن سال انیس سو اکیس میں اچانک ہی ان کی زندگی کا پاسہ پلٹ گیا جب جاپان نے ہانگ کانگ پر حملہ کر دیا اور بعد میں توچن مین کو یہ گھر کھالی کرنے پر مجبور کر دیا گیا کیونکہ وہ اس گھر کو اپنا آفس بنانا چاہتے تھے لیکن باستو میں ایسا بلکل نہیں ہوا انہوں نے اس گھر کو اپنا آفس نہیں بلکہ ایک ویشیالے میں بدل دیا جب توچن مین کو اس سچائی کا پتا چلا کہ اس کا گھر ایک سرکاری آفس نہیں بلکہ ایک ویشیالے بن چکا ہے تو اس نے جم کر اس بات کا ویروت کیا لیکن جاپان کے افسروں نے اس کی ایک نہ سنی بلکہ اسے مرتے دم تک پیٹا اور اس کی پتنی کے ساتھ بلاتکار کیا اور اس کی ہتیا کر دی اس حادثے کے کچھ سالوں بعد اس گھر میں کئی عجیب و غریب گھٹنائیں ہونے لگی یہاں پر اکثر ایک کالی پرچھائی کو منٹراتے ہوئے دیکھا جانے لگا جس کے بعد ایک ایک کر کے یہاں کام کرنے والی ویشیائیں غیب ہونے لگی اور یہاں آنے والے جاپان کے سینک ایک کے بعد ایک رہسے میں پرستیتیوں میں آکمہ ہتیا کرنے لگے ان گھٹناؤں کے چلتے اس ویشیالے کو مجبورن بند کرنا پڑا اور بعد میں یہ گھر توچن مین کے بیٹے کو واپس دے دیا گیا لیکن کہا جاتا ہے کہ بھودہا گھٹناؤں کے کارن یا پھر اس گھر کی وجہ سے اس کے باپ کو کیا کچھ سہنا پڑا اس نے یہ گھر واپس لینے سے صاف منع کر دیا اس کے بعد اس بیلڈنگ کو نلامی میں پیچ دیا گیا لیکن کوئی بھی خریدار اسے اپنے پاس زیادہ دیر نہیں رکھ پایا قریب آٹھ سالوں تک یہ مکان ایک دم ویران پڑا رہا اور لوگ اس کی طرف آکرشت ہونے لگے لیکن جو لوگ یہاں آتے تھے بھے یا تو ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے یا پھر کسی کارن آتما ہتیا کر لیتے تھے جس کے بعد سے اس گھر کو شرابت مانا جانے لگا ستانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ سال دوہزار تین میں کچھ لڑکیاں اس گھر میں رات کے وقت بھوتوں کی پشتی کرنے کے لیے چوری چھپے گھوس آئیں لیکن کچھ ہی دیر میں ان میں سے ایک لڑکی کو کھون کی الٹی آنے لگی اور اس نے اچانک ہی باقی لڑکیوں پر حملہ کر دیا باقی لڑکیاں کسی طرح اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلی تھوڑی دیر بعد جب وہ اس لڑکی کو واپس لینے آئی تو وہ انہیں کہیں نہیں ملی اور تب ہی انہیں ایک آواز آئی جو گصے میں انہیں وہاں سے واپس جانے کیلئے کہہ رہی تھی باہر نکلتے ہی انہوں نے ساری بات آس پاس کے لوگوں کو بتائی اور انہوں نے ترن پولیس کو بلا لیا پولیس جب اس لڑکی کو وہاں سے نکالنے لگی تو اس نے پولیس پر حملہ کر دیا پولیس کا کہنا تھا کہ اس لڑکی کے اندر کچھ آسادھارن شکتی تھی جس قارن اسے کابو کر پانا بہت مشکل تھا پولیس نے بہرحال اسے کابو میں کر لیا اور ایک منٹل اسپتال میں داخل کرا دیا لیکن کچھ دنوں بعد وہ لڑکی وہاں سے قائب ہو گئی اور وہ کہاں گئی یہ ہمیشہ کے لیے ایک رہش سے بن کر رہ گیا آج یہ بلڈنگ ہوپول ہولڈنگز پرائیویٹ لیمیٹڈ نام کی ایک کنسٹرکشن کمپنی کی دیکھ ریک میں ہے یہاں رات کے سمیں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے آج بھی یہاں رات کے سمیں ایک آدمی کی پرچھائی کو منڈراتے ہوئے دیکھا جاتا ہے جو کسی کو بھی یہاں آنے نہیں دیتی ہے دوستوں آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے